اسلام علیکم بیوز کیا حال ہیں مجھے امید ہے آپ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے ٹھک تھاک ہوں گے کل میں ہیدر آباد سے دادو کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں میں نے ایک نئی ڈیولپمنٹ دیکھی تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے ناظرین تک وہ شیئر کر دوں مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے کیپشن سے بھی لیکن یہ دیکھیں روڈ کے بیچ میں دیکھیں دوستو یہ دیکھیں کتنے جھنڈے ان لوگوں نے پارٹی کے پرچم لہرائے ہوئے پرچم لگا دیئے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ناظرین کہ ابھی سردیوں کا موسم ہے تو ان سردیوں میں ہمارے پاس ہمارے درمیان ہمارے ارد گرد بہت غریب لوگ رہتے ہیں جن کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے جسم ڈھامپنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس بات پہ زور دیا جائے کہ دیکھیں جہاں تک ان غریب لوگوں میں ہم اگر کپڑے بانتے ہیں ان جھنڈوں کو بنانے کے بجائے ہم کپڑے بانتے ہیں تو کتنا اچھا ہوگا ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے ضرورت ہے ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے ہر کسی کا سینس آف ویومر ہے کوئی لوگ اپنے طریقے سے سوچتا ہے مجھے ایک میرے سے ناقص ذہن میں ایک تھوڑی سی چیز یہی ہائی کہ میں نے کہا کیوں نہ اپنے دوستوں سے ویورس سے شیئر کروں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں ان جیزوں پہ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے اپینین ہوتا ہے تو دیکھیں آپ گنتے جائیں گنتے جائیں یہاں پہ کئی تعداد میں کھمپوں پہ یہ بڑے بڑے جھنڈے لگا دئیے گئے ہیں اگر ان جھنڈوں کو ہم کپڑوں کو سمیٹے ہیں تو کتنے تاکیے بن جاتے ہیں انتنے تاکیوں میں سے آپ سوچیں تین سو سے چار سو لوگوں کا اگر اپنا لوگوں کا یا بچوں کے کپڑے سوٹ آسانی سے سل جاتے ہیں اگر ان سوٹ کو ہم بانٹ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا تھا تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈیولپمنٹ کہاں ہوئی ہے تو دیکھیں ڈیولپمنٹ یہی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو کھمپوں پہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا ہے خوبصورتی میں اضافہ کیسے کیا گیا ہے کہ جھنڈے لگا دئیے گئے ہیں کیونکہ آنے جانے والا دیکھیں اب الیکشن کا دور قریب ہے الیکشن آنے والے ہیں شاید اسی وصف سے بھی ان لوگوں نے لگائے ہیں ہمیں اتراز نہیں ہے اس چیز پہ کوئی ارکتن اتراز نہیں ہے نا کیونکہ میں کون ہوتا ہوں ان چیزوں پہ اتراز کرنے والا میرا تو تعلق کسی سیاسی پارٹی سے بھی نہیں ہے لیکن میں جس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اتنے پارٹی پرچم لگا دئیے ہیں اس حساب سے تو یہ اپنا پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں ان لوگوں نے جھنڈے یہاں پہ لگائے ہیں ایک تو یہاں پہ جو ان لوگوں نے اپنا شاید ابھی قریبی جلسے بھی ہوئے تھے بڑے بڑے جہاں پہ جلسے ہوئے تھے تو اس جلسے کے حساب سے بھی ان لوگوں نے لگائے ہیں لیکن یہ اچھا ہوتا نا یہ اپنے پارٹی ورکر میں ہی کپڑے بنوا کے سوٹ بنوا کے آپ باند دیتے ہیں لیکن ٹھیک ہے جیسا ان کو اچھا لگا وہ ان لوگوں نے کیا اس چیز پر مجھے کوئی اتراز نہیں ہے میں کوئی نہ ہوتا ہوں اس چیز پر اتراز کرنے والا اور اپنا دیکھیں دونوں اتراز سے یہ آپ کو جو کھمبے لگے ہیں ایک ڈیولیمپنٹ یہ ہوئی ہے کہ ان میں سٹریٹ لائٹ لگی ہیں تو رات کو بہت بڑا منظر ہوتا ہے بڑا اچھا ویو لگتا ہے اس کا جس کی میں نے آخری میں دس سیکنڈ کی ویڈیو بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ آپ سے ہی میں آتے ہوئے میں نے کہا اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ بھی دیکھیں کہ کتنے اچھا ویو نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہوتا کہ کوشش ہوتی ان کی جس جہاں جن لئے درونیں یہ لگائے ہیں تو وہ اگر اس میں سے کپڑے بنا کے لوگوں کو باند دیتے تو بڑا اچھا ہوتا یہ دیکھیں یہاں پہ ایک انڈ میں لاسٹ والا جھنڈہ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ہے نائٹ ویو اور یہ آخری جھنڈہ یہاں پہ لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ پل شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ ہیدر آباد کی حد ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہو جاتی ہے حد شروع جام شورو ڈسٹرک کی اور دیکھیں یہ نائٹ والا ویین جو میں نے کہا آپ سے میں شیئر کروں گا یہ دیکھیں لاسٹ میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور لائٹ بھی لگیوں پڑا دلکش منظر ہے تکیو نادری